سلام علیکم ویلکم ٹو غیاز میچینل غیاز اسکیل اینا اٹکر آج آپ کو ہم ایوری برکل اسکیل کا ریویو بھی دیں گے کہ یہ کیسا ہے اور ساتھ ساتھ میں اس میں بیٹری لگانا اور چارجر جو اگر کبھی خراب ہو جائے تو اس میں صحیح چارجر کس طریقے سے لگانا ہے چیک کر کے جو کسٹمر کم سے کم اتنا کام خود کرے بیٹری اس میں خود لگائے اور چارجر بارجر ہو تو اس کو صحیح لگائے جو کہ 99% کانٹے جو غلط چارجر لگانے کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں تو آج ہم کو انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو یہ سمجھائیں گے باتیں تو چلیں میرے ساتھ دیکھیں بسم اللہ سب سے پہلے تو اس کانٹے میں ہم دیکھیں گے کہ یہ کم سے کم گرام کتنی سپیٹ سے اس میں چلتے ہیں دیکھتے ہیں چلیں دس گرام فورا بتایا اس نے بدن بیس گرام بلکل صحیح بتایا ہے ایکیوریسی اس کی بہت اچھی ہے یہ دو سو گرام اس کی ایکیوریسی اور سپیٹ بہت اچھی ہے اور یہ دیکھیں اس میں تقریباً تین سو گرام اور دوبارہ سو گرام رکھا ہے اس میں چار سو گرام ایکیوریسی اس کی بلکل صحیح ہے چار سو پچاس گرام چار سو ستر گرام چار سو ستی گرام تو ماشاءاللہ اس کی ایکیوریسی تو بلکل صحیح ہے اس میں صحیح ہے دو سو اسی گرام بلکل صحیح اسو اسی گرام بلکل صحیح اسی گرام بلکل صحیح اور تیز گرام بلکل صحیح ہے اور یہ اس میں دس گرام ابھی یہ دو کلو سے دو گرام سے چھے کلو پر ہے جو کم لوگ تولتے ہیں کم وزن کرتے ہیں یہ اس کے لئے باقی ابھی اس پر ہم رکھے دیکھتے ہیں ایک گرام دو گرام بتاتا ہے نہیں بتاتا وہ میں آپ سے ساری بات شیئر کروں گا اور آنسٹ ٹریویو ہوگا اور کیا کیا اس میں احتیاطیں کرنی ہے آپ نے اس کی سارے جو ہیں آپ کو طریقہ انشاءاللہ آج اس ایوری برکل کو ہم فائنل کر دیں گے انساءاللہ پھر نیکسٹ اسکیل پہ اور اس کی سسٹم پہ چلیں گے نئے سسٹم آپ کے بار لے کر آئیں گے آج اس کو فائنل کریں انشاءاللہ تو ابھی آپ کو یہ بٹے رکھ کے دکھائیں تو اب اس میں ہم چھوٹے بٹے رکھ کے آپ کو دکھائیں گے چھوٹے بٹوں کو رکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے جیسے یہ گرام دو گرام وہ آپ کو یہ نہیں بتایا گا وزن آپ اس پر رکھیں گے نا وزن تو یہ آپ کو کبھی بتایا گا کبھی نہیں بتایا گا اتنا ایکیوریسی اس میں نہیں ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی ایک گرام سے چھے کلو تک پہ جب آپ وزن کریں نا تب یہ آپ کو بتایا گا تو اس کا طریقہ یہ ہے اس پر کوئی پیالہ رکھیں اب آپ نے کچھ چیز تو لیے ہیں وہ مہنگائی ٹر میں یہ ایک گرام رکھا اس میں میں نے یہ دو گرام یہ بلکل تین گرام بتایا تو اس کی جو ایکیوریسی ہے وہ ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہے ایکیوریسی اس کی بہترین ہے یعنی یہ کانٹا بہترین ہے یہ آپ کو میں نے مانداری سے بتایا ہر چیز تو یہ پرچیز آپ کر سکتے ہیں یہاں سے ہماری شاپ سے ریٹ آپ کو جو ہے وہ واتس اپ پہ مل جائے گا تو انشاءاللہ اب باقی رہی بات اس میں بیٹری ریپلیس کرنے کا طریقہ کیا ہے کیونکہ سال ڈیر سال دو سال بعد کسٹمر کوئی پرابلم آتی ہے تو وہ آپ کو مل جائے گا اور چارجر کبھی اڑ جائے تو وہ صحیح اس میں کون سا آپ نے لگانا ہے وولڈ چیک کر کے لگانا ہے کیونکہ 99% خراب ہوتے ہیں بار بار ریپیٹ کروں اور چارجر کو جلنے سے کیسے بچانا ہے اس کے لیے ایک دیسی فارمولا ہے میرے پاس وہ میں آپ کو بتاؤں ہوں انشاءاللہ آپ کا چارجر کبھی نہیں اڑے گا کیونکہ گاؤں گوٹوں میں جو ہے نا پاکستان میں گاؤں گوٹ زیادہ ہیں وہاں پہ یوز ہوتے ہیں اس کیل جو ہے نا تو وہاں پہ جو ہے نا آپ نے اس کو آپ نے جو ہے اس کیل وغیرہ یوز ہوتے ہیں تو وہاں پہ بجلی کا بڑا مسئلہ ہے تو آپ نے جو ہے اس کو میں آپ کو سمجھا دوں ہوں اس میں جو ہے نا کہ آپ نے کیا کرنا ہے سریز بورڈ کا استعمال کرنا کس طریقے سے اس سے آپ کا چارجر انشاءاللہ کبھی نہیں جلے گا تو آپ کی جان چھوٹ جائے گی ویڈیو بنانے کا مقصد کسٹمر کی بینفٹ ہے یعنی کسٹمر کا فائدہ ہے ایک چیز ہم سیل کر رہے ہیں تو کسٹمر ہماری خواہش ہے کہ اس کی چیز خراب ہی نہ ہو وہ ہمارے بعد نئی لینے آئے نئی لینے آئے اور جب اس کو ضرورت ہو تو نئی لینے آئے بس بلوانے کے لیے وہ بیچارہ خوار نہ ہو اتنی دور دور سے آتے ہیں بیچارے کرائے اتنے بڑھ چکے ہیں پیٹرول اتنا مہنگا ہو چکا ہے تو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے تو ابھی میں آپ کو انشاءاللہ اسی ویڈیو میں میں جو ہے آپ کو آگے جو ہے چل کے اس کی بیٹری چینج کرنا اور چارجر صحیح لگانا اور اگر آپ کو بارہ ورڈ پہ چلانا ہے بہت سے لوگ بارہ ورڈ لگا لیتے ہیں تو بارہ ورڈ کے لیے مربع ایک سولر ڈیوائس ہے الحمدللہ وہ بورے سکھر میں میں سپلائے کر رہا ہوں نوابشہ گئی ہے سات کا بات تک میری جو ہے وہ سپلائے فورمولا میرا گیا ہے تو وہ آپ کو میں اس میں سمجھا دوں اگر آپ نے بارہ ورڈ پہ چلانا ہے تو کس طریقے سے چلانا ہے انشاءاللہ تو وہ طریقے بھی میں آپ کو سمجھا دوں اگر بارہ ورڈ آپ کو بجلین ہی ہیں تو وہ بھی سسٹم میں انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں سمجھا دوں بیٹری چینج کرنے کا طریقہ سب سے پہلے آپ اس میں سے پرانی بیٹری نکالیں گے اور نئی بیٹری لگائیں گے ٹھیک ہے یہ نئی بیٹری ہے ایک سمارٹ کمپنی کے ٹھیک ہے نئی بیٹری میں سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کے ٹرمینل روپے ہلکی ہلکی سولڈر پہلے سے لگا کے رکھنی ہے اس کے ٹرمینل پہ آپ نے ہلکی ہلکی سولڈر لگانی ہے اس طریقے سے تاکہ آپ نے اس کو آنکھیں ضرور لگانے چاہے مستری کو سو ڈیڑھ سو روپے دے کے لگوالیں بہتر ہے ان کی بھی روزی ہے یا پھر سولڈر آئرن اور سولڈر وائر آپ کے بات چیگوالٹی کی ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ ٹانگا لگیا ہے اور یہ دوسرا سولڈر لگا لیں سولڈر لگانے کے بعد پھر آپ نے کانٹے کی بیٹری کو کھو جائے اب آپ کو سکھاتا ہوں اس طریقے سے آپ نے اس کو سائیڈ پر رکھیں بیٹری کو اٹھے گی اس کی کانٹا اٹھا ہوگا اس کا اس طریقے سے اور سار موں کے اس کو گرائیور سے آپ نے مدد سے آپ نے یہ کھول لائیں بیٹری کوئر اس طریقے سے بیٹری کوئر آتھا ہے اور یہ اس کے اندر بیٹری ٹیلی ہوئے لیوز کمپنی کی بہت اچھی بیٹری ہے اچھا یہ جو ٹرمینل ہوتے ہیں اس کے یہ آپ نے یہ ایک ہی دفعہ میں لوس ہو جاتے ہیں ایک دفعہ میں نکال ہوں اچھا یہ لوس ہو جائے یہ لوس ہوگا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے جو بیٹری لگانی ہے ان ٹرمینل کو کٹ دینا ان ٹرمینل کو آپ نے کٹ دینا ٹرملاس کی مدد سے آپ نے اس طریقے سے کٹ دینا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ ٹرمینل لگائیں گے تو یہ لوس ہو جاتے ہیں یہ ایک ہی دفعہ کیا ہوتے ہیں مہمان یہ آپ نے اس طریقے تار کو چھیلنا ہے اسی طریقے سے سولڈر کرنی ہے تار بلیک کو بلیک میں لگانا ہے دھیان سے آنکھیں کھول کے 99% گانٹے غلط بیٹری لگانے کیوں جیسے خراب ہوتے ہیں بھائی اور بلیک کو بلیک میں لگانا ہے آپ نے اندھا نا جنہیں واضح کر کے دکھا رہا ہوں آپ کو بیٹری آگئی جو ایک سمارٹ کمپنی کی جواب میں نے پھائی دی اس میں آپ نے سولڈر پلے سے لگائی ہے صرف اب آپ نے اس کو ایسا رکھنا ہے کاویے کے ساتھ اٹھا کے دیکھنا چاہیں اٹھا کے بھی دیکھ سکتے ہیں دیکھیں کتنا کھیچ رہا ہوں اٹھانے کی جگہ تو نہیں ہے لیکن آپ نے اتار ایسا لگانی ہے تاکہ آپ کی بیٹری صحیح چارج ہو یہ ماشاءاللہ آپ کی بیٹری ریپلیس ہو چکی ہے ٹھیک ہے اور کانٹے کو حساب چلنے کے بعد آگئے معنی آپ کی کانٹے بلکل صحیح ریپلیس ہوئی ہے آپ کی بیٹری ہمیں یہ اس طریقے سے آپ نے بند کیا ہے اس کے کور کو آپ نے بارہ سے لگانا ہے بہت آسان طریقہ ہے اس کی بیٹری کو لگانے کے بیٹری آپ خود لگائیں سال لیڑ سال جو بھی خراب ہوتی ہے آپ خود لگائیں ٹھیک ہے اب یہ کانٹا ہوگیا بلکل ہوکے اچھا اب اس کے چارجر کا میں آپ کو دکھا دوں چارجر اس میں لگتا ہے چھ وولڈ کا اب یہ کیمرے میں آ رہا ہوگا دیکھیں چار وولڈ کی بیٹری کے لیے آپ کو چھ وولڈ کا چارجر لگانا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب یہ چارجر آپ نے لگانا کہاں ہیں اس جگہ پہ چارجر لگے گا ٹھیک ہے آپ اس کو سیدھا کریں آپ اس کو سیدھا کریں یہ کانٹا آپ اس کو چلا کے دیکھ لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ اس کی چارجنگ لیٹ آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کی چارجنگ لیٹ آ رہی ہے اور اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر آپ کے بعد بجلی کے جھٹکے وغیرہ ہیں تو سیریز بورڈ میں آپ کو دکھا دوں آپ کسی بھی کاتی گھر سے بولوں میں سیریز بورڈ بنا دے سو وڈ بل میں تو وہ کس طریقے سے ہوتا ہے وہ بنوا کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کا نقصان نہ ہو اس طریقے کا سیریز بورڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس سیریز بورڈ میں جائے آپ نے لگانا ہے بجلی آپ نے اس میں لگانا ہے چارجنگ لگانا ہے اب یہ دیکھیں یہ چارجنگ آگئی آپ کی چارجنگ آپ کی آگئی یہ سیریز بورڈ ہے بلب آپ کا فرف لوڈ لے گا اگر کوئی بجلی کا جھٹکہ آتا ہے خدا نہ خاصتا تو یہ آپ نے اس طریقے سے چارجنگ لگانا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا ہوگی ہوگی اچھا بارہ ورل کبھی مسئلہ آپ کا حل کرتا ہوں کہ بارہ ورل پر چلانا ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے بارہ ورل کے لئے ہم نے یہ ڈیوائیس بنائی ہوئی ہے یہ آپ کے سامنے میں لے آئے ہوں یہ ڈیوائیس ہم نے بنائی ہوئی ہے اس میں ہم نے یہ لگایا ہے اسی طرح کا چارجر لگایا ہے تو یہ آپ اس طریقے سے لگائیں گے تو اس طریقے سے لگائیں گے جو ادھر ایک لائٹ اسی کی جل جائے گی ٹھیک ہے اس میں ہم نے اپشن دیا ہوئے کہ آپ اس کے اندر ایک ہی پلاس لائٹ 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 تو میں آپ کو یہ بھی لگا کر دکھاتا ہوں کس طریقے سے چارج کرتا ہے آپ چارجر ایک اپنے ایک سے نکال چارجر کی پن نکال لائیں چارجر کی پن نکال لائیں چارجر کی پن نکال لائیں اور سولر کی پن لگا دیں یہ سولر کی پن لگ گئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ چارجر میں دکھانے کے لئے اس پر تھوڑا سا آپ کو دکھا دیں باٹی اس کو بارہ ورڈ کی طریقے سے دینے وہ بھی دیتے ہیں تو جناب یہ بارہ ورڈ کی بیٹری آگئی ہے تو بارہ ورڈ کی بیٹری آگئی ہے تو اس میں ایک آپ یہ لگا دیں ٹھیک ہے اور سیکنڈ یہ آپ لگا دیں تو یہ آپ کے بعد چارجنگ آگئی ہے ٹھیک ہے یہ اس طریقے سے چارجر چلیں گے چارجنگ آگئی ہے شکریہ السلام علیکم لائک شئے سسکرائب تینک یو